اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویبوز امید کرتا ہوں کہ آپ قریر سے ہوں گے تو ناظرین الشفاہ دواخانے کی جانب سے میں ہوں معالج حکیم محمد مانت اللہ مغل جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ناظرین آتے ہیں نئی امراض کی طرف جس کا نام ہے گرتن میں بال پڑھنا یعنی کہ رائنک طریف مرض گرتن کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں وجوہات ایک ہی کروٹ پر سوتے رہنے سے یا سرد گرم ہو جانے سے یہ تکلیف ہو جاتی ہے گرتن کے موروں کی کسی مرض سے بھی یہ عرضہ ہو جاتا ہے علامات گرتن کے دونوں طرف یا ایک طرف کے اوزولات اکڑ جانے سے مریض گرتن جھکائی رکھتا ہے اگر مرض بڑھ جائے تو گرتن کے بعض اوزولات میں فالج ہو جاتا ہے اگر مرض پرانا ہو یا نیا ان کے لیے یہ مالش اور مجون بے حد مفید ہے تو ناظرین جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بٹن دبا دیں کیونکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین یہ ویڈیو آگے شیئر بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور ضرور دیکھیں کیونکہ مکمل نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو ناظرین آتے ہیں نسخے کی جانب جس میں اس میں کیا کیا اجزاء ہیں اور کیا فارمولہ ہے سورنجہ شیری پچاس گرام آسگندنا گوری پچاس گرام پپلا مول بیس گرام دارچینی تیس گرام لانگ دس گرام جیفل دس گرام ساب جزاء کو کوٹ چھان کر پانچ سو میلی گرام شید ملا کر اسی طرح مجون تیار کر لیں مجون تیار ہونے کے بعد اس کو ساپ ڈبیا میں محفوظ کر لیں تو ناظرین خوراک اس کی اس طرح ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک ٹی سپون استعمال کریں اور رات کو بھی اسی طرح ایک ٹی سپون مجون اور نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کو بھی استعمال کریں تو ناظرین آتے ہیں مالش کی جانب اس میں کیا کیا اجزاء ہیں روغن کنجد دو سو گرام کٹ تلخ بیس گرام لونگ بیس گرام اکر کرا دس گرام دارچینی دس گرام لونگ دس گرام ساپ اجزاء کو روغن کنجد میں ڈال کر جلا لیں جلا لینے کے بعد اس کو چھان لیں چھان لینے کے بعد اسی طرح محفوظ کر لیں ترقیب استعمال جہاں آپ کو درد ہے وہاں اس کی الکی سی مالش کریں مالش کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ رام کریں رام کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی درد غیب ہو جائے گی تو ناظرین یہ نسخہ بنائیں اور فیدہ اٹھائیں اگر نسخہ نہ بنا سکیں تو ہم سے رہنمائی فرمائیں شکریہ و السلام